پردیش میں ہنسا کی چونگاری بھڑکی ہوئی ہے کازگنج میں دامن میں ہتیا کا داگ لگا ہے کازگنج کے دنگے کی آنچ میں جھوکنے والا اب تک کا کانون کی گرفت سے باہر ہے پولس منادی پٹوا کر گنہگاروں کو ٹھون رہی ہے کرکی ہو رہی ہے لیکن کازگنج کو دہلانے والا پولس کی گرفت سے باہر ہے کازگنج کے ہنسا کی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی دہل جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کازگنج کے دنگے کی آنچ میں جھوکنے والی ہی وہ تصویریں اس کے بعد گولی چلی تھی اسی گولی کے بعد ہنسا بھڑکی ایک نوجوان کی ہتیا کے بعد کازگنج چھولا سٹھا تیوی سکرین پر آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک تصویر چندن گپتہ کی ہے ہتیا کے پہلے چندن بائیک پر تیرنگا جلوس نکال رہا تھا وہ آخری ویڈیو تھا جب چندن سندہ تھا چندن اپنے دوستوں کے ساتھ تیرنگا جلوس نکال رہا تھا گرٹنٹر کےوں ماتھے پر لپٹا کر بندے ماتروں کے نارے لکا رہا تھا دوسری تصویر وہ ہے جہاں پر چندن کو گولی ماری گئی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے کہ روٹ پر بھیڑ جا رہی تھی اور چھت سے گولی کی آوازیں گونج رہی تھی یہی سے بھڑکی تھی نفرت کی چنگاری یہی سے فیلی تھی دنگے کی آرہ اگر کافیلے پر گولیاں نہیں چلتی تو چندن کو گرٹنٹر دیوست پر جھنڈا جلوس پر گولی نہیں ماری جاتی تو شاید کازگنج دنگے کی آگ میں نہیں جھلستا یعنی دنگے کو کسی نے ہوا دی ہے کسی نے کازگنج کو جان بوجھ کر سلگایا ہے یہ دو تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ چندن کو کس نے مارا اور چندن کو کیسے مارا گیا دنگا شان تو ہو گیا ہو سکتا ہے چندن کا گناہ گار بھی پکڑا جوا ہے لیکن جس سے جس کے کھر کا چراغ بوجھ گیا کیا اس کے کھر کی روشنی کبھی آ پائے گی جس بہن کا بھائی دنیا سے چلا گیا کیا اس کی کوئی آسو کوئی اور پہنچے گا جس آچل کو سونہ کر دیا گیا ہے اسے انصاف کون دے گا دو تصویر آپ خود دیکھ رہے ہیں انہی تصویروں سے اندازہ لگائی ہے کہ کازگنج میں چندگاری کیسے اور کیوں بھڑکی ہے کون ہے کازگنج کا گنے گار جھنڈا یادرہ میں گولیاں چلانے کا اخر مقصد کیا تھا اور کیا یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلانٹ تھا یعنی کی ساجشن یہ سب کچھ کیا گیا بڑا سبان ہے تو یہ ترنگا یادرہ موت یادرہ بن گئی وہ کیسے یہ دوسری تصویر دیکھ کر آپ سمجھ سکتا ہے ایک گلی میں جب یہ یادرہ پہنچی تھی کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے تو وہاں سے گولیوں کے چلنے کی آباس سنائی دی اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ چھت سے گولی چلائی گئی تھی اگر چھت سے گولی چلائی گئی تھی تو ظاہر طور پر پہلے سے ہی پلانٹ ہوگا اور اس کے بعد اس پوری بارداد کو انجام دیا گیا کون ہے اتنی بڑی وارداد کا ساجش کرتا کیسے یہ پولیس کی گرفت میں ہوگا کیا پولیس کی گرفت میں آ جانے کے بعد ہی یہ مسئلہ سلٹ جائے گا آخر کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہمارے سماج میں یہ استحتی ہے کہ خون خرابی کی نوبت آ جا رہی ہے اور اگر اس پورے ویڈیو کی بات کی جا جو پہلی تصویر میں نظر آ رہا ہے اس میں ایسا کیا برا تھا جو چندن پر گولی باری کرتی گئی سب کچھ ساجشن تھا سب کچھ پریپلانٹ تھا یہ سوال ذہن میں آنے لگا ہے ترنگا یاترہ کا یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور تصویر آپ کو بہتر کر دے رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ایک زندگی چھن گئی ایک خر کا چراغ بج گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پولس کے لیے یہاں پر کام اور بڑھ جاتا ہے یہ جاننا کہ آخر کون ہے اس کے پیچھے حالکہ اگر لوکیشن سامنے آ چکی تو شاید پولس کے لیے تنی زیادہ مشکل نہیں ہوں اس پورے معاملے میں اپرادی تک پہنچنا اصل گنہگار تک پہنچنا اور یہ مانگ پورے دیش سے اٹھ رہی ہے کہ اگر دنگے کو بھڑکایا جوا رہا ہے سلگایا گیا تھا تو پھر اس کا گنہگار جلد سے جلد سلاکھوں کے پیچھے ہو موت سے پہلے چوندن کا یہ ویڈیو تصویریں سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور اب دو تصویروں کے ذریعہ ہم آپ کو پوری طرح سے وہ منظر یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ پورا کانڈ ہوا تھا یہ پوری باردات ہوئی تھی